دیر بائٹھتے ہیں اچانک آنکھ ایسے کر دیتے ہیں آنگ آنے لگتی ہے فرمایا اللہ کو کبھی نیند بھی نہیں آتی ہے تھکاوٹ بھی نہیں اور کبھی آنگ تک بھی نہیں آتی ہے اس وجہ سے اللہ کا وعدہ سچ ہے تم چوبیس گھنٹہ میں جب چاہو اللہ کو تکارو اللہ سے مدد طلب کرو اللہ کو تکارو اس اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہو کر کے رہے گا فرمایا مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے اے مومنوں ہم تمہیں عزت دیں گے ہم تمہیں عزت کے مقام کے اوپر بٹھائیں گے لیکن میرے پیارے ساتھیوں افسوس کی بات یہ ہے قرآن کی آئیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے لیکن مسلمانوں کی حالت بد نہیں بلکہ بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن کی آئیت بتا رہی ہے عزت تمہیں ملے گی عزت تمہیں ملے گی اور خلافت بادشاہت حکومت تمہیں ملے گی لیکن آج مسلمانوں کے حالت دیکھئے رسوہ زنیل دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں گڑھ بڑی ہے کہیں نہ کہیں تار کے اندر فالٹ ہے اس تار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس گڑھ بڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں جب قرآن ہمیں یہ بتا رہی عزت تمہیں ملے گی حکومت تمہیں ملے گی بادشاہت تمہیں ملے گی حکمرانی تمہیں ملے گی لیکن سوان یہ پیدا ہوتا ہے آج زلطوں کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کیا قرآن کی آئیت نعوذ باللہ غلط ہے نہیں نہیں میرے ساتھیوں ہمارے اندر گڑھ بڑی آگئی ہے ہم حقیقی معنوں میں مومن ہے ہی نہیں ہے مومن ہی نہیں ہے اگر مومن ہوتے تو اللہ کا وعدہ سچا ہو جاتا شرط لگا دیا الکن تم مومنین مومن بنو مومن بنو حکومت ہم تمہیں دیں گے ہم اور آپ مومن ہیں مومن کیسا ہونا چاہیے مومن کیسا ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کی طرح سنی چر زہرہ سر مغرب اشاہ نہیں اتوار نہیں سمار نہیں منگل نہیں بدھ نہیں جمعات نہیں جمعہ کے دن جا کر پڑھ لیے سوچ لیں ہم مومن ہیں ہاں ہم مومن ہیں کبھی سال میں مہینے میں ایک تقریر ایک پروگرام ہو گیا جا کر شریک ہو گئے سمجھتے ہم پک کے مومن ہیں ہماری عورتیں ہماری پہنیں ہماری ماں کبھی کبھی پردہ کبھی کبھی ہجاب کر لیا سمجھتے ہم مومن ہیں ہماری نوجوان نسل شارک خان سلمان آمیر اور دوسرے فلم حکسوں کی کوپی کرنے والے اور کہتے ہم رسول سے محبت کرنے والے ہم مومن ہیں کیسی کا نام مومن ہے نہیں بلکل نہیں قطعی نہیں ہرگز نہیں اگر تمہیں مومن دیکھنا ایک کیسا مومن بنے عزت ہمیں ملے گی حکومت ہمیں ملے گی فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِيهِ ہم تمہیں زمین کے اندر بادشاہ بنائیں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بَضرور ہم تمہیں حکومت دیں گے ہم تمہیں بادشاہ دیں گے ہم تمہیں عزت کے مقام پر بٹھائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے بھی ہم نے مومنوں کو بادشاہ دی کہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو عزت دی تم سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ دی اسے ہندوستان کو اٹھائیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے بیس سال چالیس سال پچاس سال اور یہ پانس سال نہیں سو سال نہیں ہزار یارہ سو سال تک تقریباً حکومت کی ہے یہ ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں اس ہندوستان کے اندر یہ پانس سے دسویں سال چل رہے ہیں تو کہتے ہیں الٹی گنگا بہنے لگی ہم ہی ہیں حکمارہ ہم ہی ارے ہم تو صدیوں سے سلطان ہیں ابھی حکومت تھوڑی سی بدلی ہے حکومت پھر میں لے گی شرط ہے یہ کہ مومن بنو مومن کیسا آئیے ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے ذرا منظر ذرا دیکھئے مسلمانوں مدنا پور کے لوگو نوجوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں اور یہاں کے اہم ذمہ داراً ذرا غور سے سنیں مومن کیسا ہونا چاہیے آؤ ذرا مومن کیسا ہونا چاہیے اسی کو حکومت ملے گی مومن کیسا اللہ کے قسم ذرا منظر دیکھو منظر حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ انہوں کی زندگی کو دیکھو حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں حضرت ماویہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے تحجد کی نماز پڑھ کر کے بستر میں سو جاتے ہیں بستر میں سوئے اب شیطان آیا فجر کے وقت میں اور فجر سے پہلے شیطان انسانوں کی پاس آتا ہے جو نماز ہی ہوا کرتے ہیں اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پیروں کو ان کے سروں کو ان کی کمر کو دباتا سو جا سو جا ارے نین بہت اچھی ہے نماز سے بہتر نین ہے سو جا سو جا تجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے دبا دبا کر کے شیطان انسان کو سلا دیتا ہے اور جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے حضرت ماویہ کھر راتا لے کر کے سو رہے ہیں کھر کر سو رہے ہیں اب یہ شیطان بھی پیروں کو دبایا کمر کو دبایا سینے کو دبایا ان کے سر کو دبایا حضرت ماویہ بھی سو گئے آنکھ نہیں کھلی شیطان تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ چلو ایک کو تو کم سے کم اپنے ساتھ ملا لیا میں نے جو اللہ سے وعدہ کر رکھا کہ قیابت کے دن آئے اللہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی یہ وعدہ کر کے جو شیطان آیا ہوا ہے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی نماز ترک کر دیتا ہے جب کوئی بیہیائی والا کام کرتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ تو شاہتا ہے کہ اللہ سے ناراض کی والے عمال انسان کرتے چنے جائے حضرت ماویہ نے جب فجر کی نماز چھوڑ دی میرے پیارے ساتھ یوں شیطان بڑا خوش ہوا حضرت ماویہ نے تو جان بوچ کر کے نماز نہیں چھوڑی تھی سو گئے تھے مسئلہ معلوم کرنا میرے بھائیوں مسئلہ معلوم رکھنا اگر آدمی سو جائے آنکھ نہ کھلے آزان کی آواز نہ سنے جب آنکھ کھلے فوراں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز اگر آدھا کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا سواب دیتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی آزان ہو رہی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے ارے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے پڑھیں گے نا پڑھ لیں گے ابھی تو پانچ سی بجا ہے پڑھیں گے چھ بجے آرام سے سات بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے تو اگر ایسے نماز ہیں جو سستی کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے فجر کی وقت صلاة و خیرم من النوم کی آواز آ رہی ہے آؤ نماز کے لیے آؤ یہ نماز نین سے بہتر ہے آدمی کے کاموں میں آواز تکڑا رہی ہے آواز سن کر کے بندہ اٹھتا نہیں ہے ارے چلو نماز پڑھیں گے تھوڑی سے اور سو لیتا ہوں ٹھنڈی ہے ذرا کمبر اوڑ لیتا ہوں اس ٹھنڈی میں کیا نماز پڑھوں تھوڑا سورج نکل جائے تم نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر ہو جائے تم نماز پڑھوں گا کام کرنوں تم نماز پڑھوں گا سپرمایا فوائل اللہ المسلین سستی کر کے لیکن اگر سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے فرمایا اس کے لیے بھی جہنم ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کی سایت کو اٹھانا حافظ آلہ السلوات و السلات اللہ فرمایا اے لوگو تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھا کرو ان کے جو عقات ہوا کرتے ہیں ان کے وقتوں میں پڑھو گے تو اللہ تبارک بطالہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن کوئی نماز سستی کر کے نماز ادا کرتا ہے فرمایا سستی کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے کئی لوگ دیکھتے ہیں نا بیٹا ہوا ہے جماعت کھڑی ہے گپ میں لگا ہوا ہے پڑھیں گے پڑھیں گے جماعت ختم ہو گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اگر کسی کے نماز چھوٹ جایا کرتی تھی نماز تو پڑھ رہے جماعت کے ساتھ لیکن ایک رکعت دورکات اگر کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو نبی اکرم کے طور میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں بلکہ منافق سمجھا جاتا تھا غور کرو مسلمانوں حضرت مہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو فجر کی نماز چھوٹ گئی جیسے سورج نکلا حضرت مہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس آگ کھلی اٹھے اٹھے حضرت مہویہ آگ کھلی افسوس کرنے لگے ہائی رے میری نماز چلی گئی میں کل قیامت کی دل اللہ بگیا چہرہ دکھاؤں گا یہ سوچ کر کے اٹھے جلدی جلدی مسجد میں گئے وضو بنایا وضو بنانے کے بعد فرض نماز جو فجر کی دو رکعت نماز تھے اس کو ادا کر لیا اور رب کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو فیلا دیا اور فیلا کر کے بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگے رونے لگے گڑ گڑانے لگے لمبی دعا کئی گھنٹی تک دعائیں مانگی جب دعا کر چکے اور جب گھر چلے گئے اور دوسری رات جب بستر میں سوئے آئی جنکاپور کے مسلمانوں آئی ندناپور کے لوگوں اور بنگال کے میرے مسلمانوں زرادے کو مومن کیسے ہوا کرتے ہیں حضرت موویہ دوسری روز دوسری رات جب بستر میں گئے سو گئے فجر کے وقت موزن نازان بھی دے دی تب بھی آنکھ نہیں کھولی اچانک کیا دیکھتے ہیں کیا اچانک ان کے کانوں میں کعواز آتی ہے اے موویہ اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے چلو کہیں جماعت نہ چلی جائے تم سے کل کی طرح اٹھو نماز ادا کر لو حضرت موویہ رضی اللہ اٹھے اور اٹھ کر کے کہنے ارے تم کون ہو میرے گھر کے اندر تم آگئے نہ دروازہ تم نے کھولا نہ کھڑ کی تم آئے کیسے اور تم ہو کون جواب دیتا ماں بھی آ میں شیطان ہوں شیطان شیطان ہو تمہارا کام تو تھا سلانے کا تم جگانے کا کام کب سے کرنے لگی تم تو سلاتے ہو نا تم جگہ کیوں رہے ہو کہا ماں میہا کیا کرو میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا تم سو بھی گئے تھے میں بڑا خوشتا چلو تم نے نماز ترک کر دیا ہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا میرے میری جماعت کے اندر بڑھوتی ہو جائے گی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تمہاری ایک نماز کیا چھوٹی تمہاری آنکھ جیسے کھلتی ہے تم نے نماز پر بھی لیا دعائیں اتنی زیادہ کی اتنا زیادہ روئے جتنا سواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ تجھے سواب رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے مل گیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے کیسے مومن تھے اللہ اکبر ہم اور آپ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی مطلب نہیں آرے کیا ہوا جمعہ کے نماز بھی چلی جاتی ہے کوئی ٹینشن نہیں فرض کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں مومن بنو مومن بنو اپنے گھر کی حالات کو ذرا دیکھو نماز نہیں تو مومن نہیں لا صلاة لیم اللہ دین اللہ کہیں فرمایا جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے لا صلاة لیم اللہ دین اللہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہے ہی نہیں اس وجہ سے حضرت ماں بھی اس کو جانا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں اسی طریقے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر رہے تھے کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کیا بیان کر رہے تھے؟ نوجوان تھے اٹھارہ بیس سال کے صحابہ کرام کے درمیان نبی کی جو ساتھی تھے ان کے درمیان اللہ کے نبی بیان کرنے لگے کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھے لڑکے ہیں بہت اچھے نماز کی پابندی ہے سب کچھ ہے دنداری ہے ساری چیزیں ہیں کاش کہ اگر تحجد کے نماز پڑھنے لگتے تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ بات کسی صحابہ کرام کے درمیان آپ نے کہی کسی کے درمیان اب ظاہر اسے بات ہم آپ کے سامنے کوئی بات بول رہے ہیں وہ دوست آپ کا ہے نہیں آپ نے ان کو کہہ دیا کہ عبدالکلام صلیفی نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی پہنچا دیا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے یہ بات سنی اور پہنچا دیا کن کو عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پہنچا دیا کہہ عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں تاریخ بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش کاش کہ عبداللہ ابن عمر اگر تحجد کے نماز پڑھتے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جاتے میرے پیارے ساتھیوں حدیث کے الفاظ موجود ہیں اللہ کی نبی کین الفاظ کو ڈائریکٹ نہیں سنا بلکن ڈائریکٹ سنوا راوی حدیث بیان کرتے کہ نبی اکرم کی جملے کو سننے کے بعد جملہ کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تحجد کے نماز نہیں چھوڑی سبحان اللہ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے ساتھیوں مدناپور کے لوگوں کیسے مومن تھے فجر فرض نماز چھوڑو نفلی نمازیں نبی اکرم کی جملوں کو اس طریقے سے عملی جامع پہنایا کرتے تھے کہ تحجد کے نماز بھی لوگ چھوڑا نہیں کرتے تھے ایسے مومن تھے فرمایا مومن بنو مومن مومنہ بنو عورتیں ہیں میری ماں بہنے تو مومنہ اپنے ایمان کا سعودہ مت کیجئے ایمان کا سعودہ مت کیجئے فیران کے بیٹی کی کنگی کرنے والی اس عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہے فیران کی بیٹی کی کنگی کرنے والی لیڈی خاتون کا واقعہ ذرا غور سے سنو میرے بھائیو کنگی کر رہی تھی اب کنگی زمین کے اوپر گر گئی اس مومنہ اس بیوی خاتون کی زبان سے ایک الفاظ نکل گیا بسم اللہ اللہ کا نام اب فیران کی بیٹی تھی یہ اللہ کس کا نام تم لے رہی ہو کس کا نام میرے ابو کا نام لے رہی ہو نا سوال کرتی ہے کہتے نہیں کافر کس کا نام لے رہی ہو کہا کہ میں رب السماوات والرد جو آسمان و زمین کا رب ہے میں اس رب کا نام لے رہی ہوں کہ میرے ابو کا نام نہیں بلد نہیں کہ میں یہ بات اپنے باپ سے کہہ دوں گی کہہ دو میں اس رب پہ ایمان لاتی ہوں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ میرے لئے کافی ہے کہ دوڑی دوڑی گئی ابو جان چاہے بیٹی فیران چھیک کر کے کہتا ہے چاہے بیٹی بیٹی کہنے لگتی ہے ابو جان جو کنگی کرنے والی لیڈی ہے خاتون ہے وہ تجھے رب نہیں مانتی ہے تجھے اپنا رب نہیں مانتی ہے کہا کس کو رب مانتی ہے بلکہ کس کو رب مانتی بلاؤ میں ذرا ان سے پوچھوں جب اس لیڈی کو بلائیا گیا کہا میری بیٹی تو کہہ رہی ہے تم مجھے اپنا رب اپنا مالک نہیں مانتی ہو کیا یہ سچ ہے کہا کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے میں تجھے رب نہیں مانتی ہاں نہیں مانتی تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے چھے لاکھ بچوں کو قتل کر چکا ہو اور انا رب کو ملاوارا کتاوائے میں سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا بھگوان ہوں مجھے تو ماننا ہی وہ نہیں مانو گے تم زندہ جلا دیں گے کس کو مانتی ہو کہا رب السماوات والاوس ربی و ربکاللہ جو میرا رب اور جو تمہارا رب ہے آسمان و سمین پوری قیاد کا جو رب ہے وہ میرا رب ہے تم کیا رب ہو سکتے ہو نہیں کہا تمہیں معلوم نہیں میں کیسے سزا دوں گا کس طریقے سے میں سمیں سزا دے سکتا ہوں کہا جو چاہو سو کر لو میری مار بہنو ایسی ایمان والی بنو فیران نے ایک بہت بڑا پتیلا مگوایا دیکھ اور آگ کے اندر اس کو رکھا اور اس کو اوپر سے تیل ڈال دیا جب تیل کھولنے لگا تو جس طریقے سے مچھلی کو فرائے کیا جاتا ہے مچھلی آپ لو کھانا والے مچھلی کا بڑے شوقین ہے بہت اور اچھی بات ہے مچھلی کو جس طریقے سے تیل کے اندر فرائے کیا جاتا ہے اس بیوی خاتوم سے فراؤن کہتا ہے اگر تم نے اس رب کا انکار نہیں کیا مجھے رب نہیں مانا تو تم کو اور تمہارے بچوں کو اسی کے اندر جلا کر کے ختم کر دوں گا کہا بلکل نہیں قطع نہیں یہ ہرگز نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہے بلکل نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے میں تجھے رب مانو تم مجھے جلا ڈالو مار ڈالو ختم کر دو بوٹی بوٹی کر دو میں تجھے رب نہیں مان سکتی ایک ایک کر کے بچے کو پکڑا گیا فراؤن کہتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو بیوی خاتون کا کوئی خواہش نہیں میری آخری خواہش ہے کہ ساری ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں فراؤن نے ایک بچے کو پکڑا اور اس تکتی ہوئی اور کھولتے وہ تیل کے اندر اس کے بچے کو ڈال دیا وہ بیوی خاتون عورت مومنہ ایسی ایمان والی ہوں کہ ضرورت ہے آج کس دور میں میرے پیارے ساتھیوں ڈال دیا خاتون دیکھتی رہی اور اللہ کی ذات کے پروں سے بھروسہ ہے اسے معلوم ہے یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آنے والی زندگی ہے جو وہ زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ایک ایک کر کو سب کو ڈالا گیا چھوٹا بچہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا دودھ پیچتا ہوا بچہ دودھ اب عورتوں سے پوچھیں ماں اور بہنوں سے پوچھیں اس بچی سے اس بچے سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے کتنی محبت ٹھنڈی کے موسم میں آزمائیے ٹھنڈ کے موسم میں ہم لوگ ٹھنڈی میں سونا گوارہ نہیں کریں گی لیکن میری ماں اور بہنوں اور ماں کو ذرا دیکھیں اگر بچہ پشاپ کرتے تو بھینگے ہوئے بستر میں ماں سو جاتے اور گرم بستر میں اپنے بچوں کو سناتی ہے یہ محبت کا نتیجہ ہے محبت کا نتیجہ ہے پیچھے ہٹی نہیں چھوڑ تو چھوڑ تو آواز آئی بچے کی طرف سے ماں ماں کیا دیکھ رہی ہو اِنَّ اَحَوَنَا فرمایا اِنَّ عذاب الدنیا اے میری ماں دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ حلقہ ہے یہ عذاب برداست کر لو میری پیاری ماں کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالی بچا لے گا میری پیارے ساتھیوں خور کرو مومن جو ہوا کرتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ دور پینے والا بچے کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے وہ بیوی خاتون اپنے بچے کے ساتھ اس آگ اور اس تیل کے اندر کھود جاتی ہے اور اپنے آپ کو شہید کروا دیتی ہے ایسی مومنہ عورت دوریا کے اندر گزری ہیں جو اپنی ایمان سے سعودہ نہیں کرتی جو اپنی ایمان سے کمپرمائز نہیں کرتی اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَا مَنُوَ مِنْكُمْ یَلَّهُ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کو عزت کے مقام کیوں پر بیٹھائیں گے مومن بنو عزت دیں گے آج ہماری عورتوں کو دیکھئے ہماری ما اور بہنوں کو دیکھئے اور ذرا اس حدیث کو ذرا دیکھئے جو میں نے خطبہِ مصرونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے سننے ابو داود کی وعدیش اِذَا تَوَا يَعْتُمْ بِالْعِينَ وَآخَسْتُمْ اَسْنَابَ الْبَقَرْ وَرَاسِتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرْكُمْ جَحَاد سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّنْ لَا يَنزِعُو حَتَّى تُخُرِجُو الْا دِینِكُمْ اسی کے اندر پوری بات بتائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی مسلمانوں ذلت کے اسباب نوٹ کرو ہم ذلیل کیوں ہمارے اندر ذلت کے اسباب کون سے ایسی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں جس کی وجہ سے ہم رسوہ ہیں فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے ساتھی اللہ کے نبی فرماتے جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی جب تم حرام خوری کرنے لگو گے ازا تباہیہ تم بھی لیرہی رہا جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے سودی کاروبار آج دیکھیں مسلمان سودی کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے لون کا کاروبار دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں پیسہ چار پانس سال کے بعد دبل دس لاکھ جمع کر دو اتنے سال کے بعد تمہیں پندرہ لاکھ اور بیس لاکھ ملنے والے ہیں یہ آپ کو زائد ملنے والے ہیں کیا قرآن اور کیا حدیث تمہیں یہ بتاتا کہ کیا یہ جائز ہے تمہارے لیے قرآن کی سائیت کو دیکھو حرام ہے حرام یہی سود اور انہی حرام چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اگر تم حرام خوری کرنے لگو گی تو تمہاری دعائیں اللہ کی قسم کھانے کعبہ سے بھی رد کر دی جائے گی فرمایا اللہ کے نبی کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے اللہ کی دروار میں جاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی اے اللہ میری دعا قبول کر لے اے اللہ میری بات سن لے اے اللہ ہم زلیلے ہم رسوہ ہیں ہم عزدد دے دے ہماری دعاوں کو سن لے آج مسلمانوں کے لئے دعا کیا خانہ کعبہ سے نہیں ہو رہی ہے امام حرم کی دعا کو سنو جامعہ مسجد ڈلی کی امام سے سنو کلکتہ کی امام سے سنو بمبئی کی امام سے سنو ہر امام اپنی اپنی مسجدوں سے دعا کیا جا رہے ہیں اس امت کے لئے اس مسلمان کے لئے دعا ہو بھی چلی جا رہی ہے لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے دعا ریجکت کیوں ہو رہی ہے فرمایا جب تمہارے اندر حرام خوریا جائے گی جب تمہارے اندر حرام خوریا جائے گی اللہ کے نبی فرماتے وہ بندہ دعا کرے گا یا ربی یا ربی فرمایا اس کے دعا کو ریجکت کر دیا جائے گا اس کے دعا کو اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا صحابہ قرام کہت اللہ کے نبی وجہ بتائیے آپ نے فرمایا مطامہ حرام و ملبسہ حرام و غزیہ بالحرام اس کا کھانا اس کا کپڑا اس کی پروریش حرام چیزوں سے کی گئی ہوگی جب اس کے کپڑی بھی حرام کے اس کے کھانے بھی حرام کے اس کی زندگی گزارنے کا مکان بھی حرام کا تو اس کی دعا کیسے سنی جائے گی اس کے دعا کیسے ایکسپٹ کی جائے گی میرے پیارے ساتھیوں ہماری دعا نہ سننے کی سب سے بڑی وجہ یہ زلط کے اسباب میں سے پہلا سبب تو یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر حرام خوریا چکی ہے نبی نے کبھی فرمایا تا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پیسہ کمائیں گے لوگ اپنے گھر کے اندر خزانہ جمع کریں گے امین الحلال امین الحرام اس کو پتا ہی نہیں وہ اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ حرام طریقے سے پیسہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے کہ حلال طریقے سے میرے گھر کے اندر پیسے آ رہے ہیں بھول جائے گا وہ آج دیکھیں ہم اور آپ پیسہ کماتے کبھی غور کرتے ہیں پیسہ حلال کا ہی کہ حرام کا آنے دیجئے شادی کے اندر دیکھو بیٹے کے شادی ہو رہی کتنا لینا ہے ایک لاکھ دو لاکھ گاڑی تو دینا ہی پڑے گا دنیا کا کوئی مفتی اس کو جائز نہیں کہتا اس کہہ سکتا ہاں اگر تمہیں دم ہے لڑکی سے لینے کا نہیں بلکہ لڑکیوں کو دینے کا اسلام حکم دیتا ہے لڑکی سے لینے کا کبھی حکم نے دیا امام کائنات نے فرمایا وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی ہے جس کے اندر خرچ کم ہو میرے پیارے ساتھیوں لڑکیوں کو اگر تم اپنے بیوی بناتے ہو تو فرمایا تم اس کو مہر میں اتنا دو اتنا دو اس کی کوئی حد متین نہیں ہے اگر تم پہار کے مقابلے خزانہ دے دو تب بھی اس کے مہر یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی مہر ہے اتنا ہی مہر ہے یہ کوئی متین نہیں ہے اب جتنا چاہو اتنا دے سکتے ہو اور جتنا کم کے اندر وہ راضی ہو جائے وہ بھی اس کے لئے مہر ہے لیکن لینے کا حکم قرآن و حدیث اور نبی اکرم کی زندگی سے کہیں سے ثابت نہیں ہے حرام چیزیں داخل ہو رہی ہیں بیوی آئی ساتھ میں حرام چیزیں آگئی برکت کہاں سے ہوگی تو فرمایا اِذَا تَبَا يَعْتُم بِلْعِينَ جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی حرام خوری سودی کاروبار بینگ سے لون کا کاروبار اور اسی طریقے سے کئی طریقوں سے آج کل نوجوانوں کو دیکھیں ٹک ٹاک کے ذریعے سے سمجھتے ہیں پیسہ کمائیں گے نوجوان نسلو اور نوجوان دوستو اور میری پیاری ماں اور بہنو آج نوجوان لڑکوں کو دیکھو کتنے پاپولر بنے بیٹھے ہیں مسلم لڑکے ہیں ایک سے ایک نام ہے ہاں لڑکیاں ایک سے ایک نام ہے مجھے کسی نے بتایا مولانا صاحب لڑکی کو دیکھی پاپولر ہو چکی ہے ہیرو کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے نام فلائیں 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 سنہ زینب یہ وہ نام بتایا گیا نام دانش یہ وہ سب نام بتایا گئے نوجوان نسل حرام خوری کے اندر مبتلا ہو چکی ٹک ٹاک کا استعمال کرنے والوں لڑکیوں اور لڑکوں سنو یہ حرام خوری اپنے جسموں کو دکھایا جا رہا ہے تمہیں لوگ پسند کریں گے یہ کیوں نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالی مجھے پسند کرنے لگے اللہ کی نظر میں میں اچھا بن جاؤں میرے پیارے ساتھ ہی ہو آج کی لڑکیاں ٹپ ٹاک انہوں نے اپنے ویڈیو ڈالتی ہے اور کہتی ہے مجھے کمنٹ کرو مجھے لائک کرو مجھے فالو کرو میں تجھے اپنا نمبر دوں گی یہ کون سی نوجوان نسل ہے یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود سلط کے اسماعوں میں سے پہلا سبب ہمارے اندر حرام خوریاں چکی ہے فرمایا ایزا تبایاتن بلعین واخستن مزناب البقری اور دوسری وجہ دوسرا سبب یہ وازناب البقری جب تم جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے جب جانوروں کے پیچھے بہت زیادہ لگ جاؤ گے جب اپنے جانوروں کی چکر میں اتنا زیادہ لگ جاؤ گے جب تم اپنے مال کی چکر میں جانوروں کی چکر میں اتنا لگ جاؤ گے اتنے محبت کرنے لگو گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے آزان ہو آزان کی فکر نہیں لیکن تمہیں جانور کی فکر ہو رہی ہوگی تم جانوروں کے لیے ساری چیزیں استعمال کرو گے فجر کی وقت اٹھ کر کے تم جانوروں کو اس کے لیے تم اس کو کھلاو گے پلاؤ گے سردید دودھ نکالو گے لیکن مرسدوں کی طرف تم نہیں جاؤ گے نماز ادا نہیں کرو گے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم جب جانوروں سے محبت کرنے لگو گے بہت سے لوگوں کو دیکھیں جانوروں سے کتنی محبت ہے خود تو نہاتا نہیں ہے صاف سترہ رہتا نہیں لیکن جانور کو صاف سترہ رکھتا ہے جانور سے اتنی محبت میرے پیارے ساتھ یوں کہیں جانور سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اللہ سے تم کو دور کر دیا جائے اور کہیں اور تیسری وجہ امام کائنات نہ یہ بتائی آپ نے فرمایا تیسری وجہ یہ ہوگی ذلت کے اسواب میں سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ فرماتے کہ تیسری وجہ اور تیسرا سبب یہ ہے جب تم جب تم کھیتیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے آج کل کھیتیوں سے کتنے محبت ہے مال سے کھیتی کے چکر میں نماز روزہ کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں جب کھیتی بار کھیتی کرنے والے لوگ ہوتے تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی رمضان آنے والا ہے کمانے کے چکر میں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے روزہ چھوڑ کیا صحابہ کرام کے زندگی میں کبھی گرمی اور کبھی تھنڈی اور کبھی اس طریقے سے شدت کے مہینے نہیں آئے کیا صحابہ کرام نے کبھی روزہ چھوڑا فرمایا جب تم ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگو گے وَتَرْكُمُ جِحَاد اور جب تم جِحَاد کو بھی چھوڑ دو گے جِحَاد کا مطلب اللہ کے راہ میں قربانی دینا اللہ کے راہ میں اپنے وقت کی اپنے مال کی قربانی دینا حالت کام سے منا کرنا یہ بھی جِحَاد ہے کوئی نماز نہیں پڑھنے کیلئے جا رہا ہے آپ اس کو کہہ رہا چلو نماز کیلئے بھی جِحَاد ہے تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن نے پردہ نہیں کر رہی ہے اس کو تم پردہ کیلئے پول رہے ہو یہ بھی ایک جِحَاد ہے فجر کے وقت تھنڈی کے موسم میں اٹھ کر وضو بنا کر یہ نماز پڑھنا یہ بھی جِحَاد بسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کی وہ آیت بلکل بلکل فیٹ ثابت ہو رہی ہے پوری تفسیر پڑھ لیجئے باپ سے ماں سے بھائی سے بہن سے مال سے دولت سے گھر سے جب ان چیزوں سے تم محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کرنے لگو گے تو عذاب کا اللہ کی عذاب پہ انتظار کرو زلت وہیں سے شروع سلط اللہ وہ علیکم زلن تو اللہ تعالی تمہارے پر زلت نازل کر دے گا تمہارے پر رسوائی نازل کر دے گا تمہارے پر زلت نازل کر دے گا ہم خود سے زلیل ہوئے ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفس خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا آج ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچ ہے بتاؤ مسلمانوں کیا تم حرام خوری کے اندر مقتلعہ نہیں بتاؤ مسلمانوں کیا جانوروں سے تم بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے کیا اپنے مکان سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے کیا اپنے بیویوں سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے کیا تم نے کیا تم نے اپنے گھر اپنے مکان اور اپنے پروسی کے لوگوں کو غلط کام کرتے بھی دیکھتے ہو تو کیا تم اس کو منع کرتے ہو یہ جہاد تم نے چھوڑ دیا ہے تمہاری صفت تو یہ ہونی چاہئے کن تم خیر امت انہوں خرجت للاس تامو رونا بالمعروفے وطن ہونان المنکر فرمایا تم بہترین اسی وقت کہلاؤگے جب تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دوگے جب تم لوگوں کو برائیوں سے روکا کروگے عزت کل تمہیں ملی تھی عزت آج تمہیں ملے گی زلت سے تم کو اللہ تڑا نکال دے گا شرط یہ کن تم مومنین مومن بن جا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا صلت اللہ علیکم اب وجہ بتا دیا اگر تم کو زلت سے نکلنا ہے یہ زلت کانٹی یوں رہے گی یہاں تک کہ تم تک سچے جب مومن نہیں بنوگے جب مومن بنوگے تو عزت تمہیں پھر سے مل جائے گی حکومت تمہیں پھر ملے گی شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ اے مسلمان حرام خوری چھوڑ دو اے مسلمان نماز جو تم نے ترک کر دیا اس کو عدا کرنا شروع کر دو نماز یہ مومنوں کی مومنوں کی پہچان ہے محمد الرسول اللہ جب آخری وقت میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے ہیں اور اپنی امت کو وسیعت کرتے وے جا رہے ہیں اپنی امت کو امت محمد یا کو نبی اکرم وسیعت کرتے وے جا رہے ہیں اے لوگوں اے دنیا کے لوگوں السلام 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 اے میری دنیا کے لوگوں اے میری امت سنو نماز 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 کبھی بھی تم جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام کی آخری الفاظ ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم نے نماز کو ترک کیا ہم اسی وجہ سے زلیل اور رسو ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن کا مومن بنو وامل صالحات اور نیک عمل کرو نیک عمل ایک تو مومن بنو صرف مومن نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے امان لیا یہ صرف مومن نہیں نیک عمل بھی کرنا ہے آپ مسلمان ہیں ہندو دھرم کی یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اگر تمہیں عزت پانا ہے تو محمد الرسول اللہ کی نقش قدم کی اوپر عمل کر لو نبی اکرم نے جو طریقہ تو بتائے اس طریقے کو فالو کر لو اس طریقے کو اپنا لو میرے پیارے ساتھ نبی اکرم کی اطاعت کرو نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا ہے نبی نے جو قانون تمہیں بتائیں اس قانون کے اوپر تم عمل کر لو عزت کے کوسی کے اوپر تم بیٹھ جاؤ گے زلت کے اسباب جو تمہارے اندر زلت کی پر چھائیاں جو تمہارے اندر موجود ہے یہ زلت بھی تم سے دور ہو جائے گی شرط یہ کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لو نبی اکرم کے جو نیک عمال اپنے بتائے وہ نیک عمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دو نیک عمال ہم اور آپ کرتے ہیں نماز پڑھا نہیں تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے لئے کیا کہے بغل میں مولان جرگی صاحب آگئے بغل میں نماز جلدی جلدی پڑھ رہا مولان جرگی صاحب آگئے اب آرام سے نماز پڑھنے لگا آرام سے یہ نیک عمل ہے یہ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی لیکن آپ نے دیکھا اتنے بڑے مولان جلدی جلدی نماز پڑھ لوں گا کیا بولیں گے گویا کہ آپ اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھ رہے تھے آپ دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے تھے فرمایا من صلی یرائی فقد شرق جس نے دکھانے دکھاوے کے لئے نماز ادا کی تو اس نے بھی شرق کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرق کیا امام کئنات فرما جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرق کیا آج مسلمان عورتوں کو دیکھئے آج مسلمان بہنوں کو دیکھئے کبھی کبھی امام کو دیکھ لیا اپنے یہاں کے مولانا کو دیکھ لیا پردہ کر لیا دوسرے نوجوان کو دیکھا تو اپنے چہرے سے ہجاب کو نکال لیا یہ کون سے نیک تم کرتی چلی جا رہی یہ کون سے نیک عمال ہے سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے پیارے ساتھی ہو آپ کسی ہوتل میں جاتے ہو بڑے ہوتل میں بڑے شاپ میں جاتے ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ سی سی ٹی وی کیامرا لگا ہوا ہے تو آپ چوری نہیں کرتے ہو کیونکہ لیکن اگر کسی جنگل میں چلے گئے کسی اجنبی جگہ میں چلے گئے ابھی یہ جلسہ ہو رہا ہے ابھی اندھیرے میں کوئی غلط کام اگر کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یعنی وہ نیکی کے بہانے برائی کا کام کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کی لیے تو آیا ہوا چلو جلسہ سننے کی لیے جا رہا ہو لیکن جلسے کے بہانے سے کچھ لڑکیا اپنے حسن کی خوب صورتی کو دکھا رہی ہے کچھ لڑکی ان لڑکیوں کی چکر میں لگے ہوئے موج مستی کر رہے میرے پیارے ساتھی یہ یہ نیک عمل نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا جب تمہارے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو اللہ تمہیں ایسا عذاب دے گا جس کو دنیا نے کبھی وہ عذاب دیکھا ہی نہیں ہوگا ازا ازا لم تظہر الفاہشہ فی قوم قطو حتی فرمایا جب تم کوئی برائی ایسی کرنے لگو آج کل اعلانیاں برائیاں ہونے لگی شراب پہلے چھپ چھپ کے پیتے تھے اب تو کھل کھل پینے لگے ہاں پہلے لوگ گانا چھپ چھپ کے سنتے تھے اب تو بینڈ باجا اور باکس لگا کر کے سننے لگے پیارے ساتھیوں لوگ برائی لوگوں کے سامنے کیا تنہائی میں بھی نہیں کرتے تھے لیکن آج کے دور میں لوگوں کے سامنے چل رہا ہے کھینی تمباکو شراب جوہ سب کے سامنے عام ہے اس وجہ سے دنیا میں آج اتنے بڑے بیماریاں بڑی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے جس کا کوئی جب تم نیک عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ تو میں عزت کی کرسی پہ بیٹھائے گا نیک عمل جانتے کس کو کہتے دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھی نیک عمل ہم اور آپ کیسے کرتے ہمارا ایمان دیکھئے اور نیک عمل دیکھ اگر یہاں پہ موبائل اگر کسی کا گم ہو جائے چھوٹ جائے اور یہاں سے چلے جائے اور صبح میں آ کر دیکھے تو موبائل غائب اب بتائیں کوئی بھوک تو نہیں ہمارے ایمان کتنا کمزور ایک موبائل تقریر سن کے گئے پیارے ساتھی وہ چپل اور جوتہ بھی چھوڑی اب کون سے نیک عمل کرنے کے لئے آپ مسجد میں گئے ہیں میرے پیارے ساتھی خور کرو حضرت عبدالللہ ابن عمر کی زندگی کو دیکھو جب ایک مرتبہ بیمار پڑے اور اتنا زیادہ بیمار پڑے دکتروں نے ان کو تمام تک تمہاری بیماری دور نہ ہو جائے حضرت عبدالللہ عمر رکھ گئے کافی دنوں تک رکھے رہے دو چار مہینے تک رکھے رہے جب اچھے ہو گئے تو دکتروں سے مشورہ لیا اب میں چکن وغیرہ مچھلی وغیرہ کھا سکتا ہوں کی نہیں دکتروں نے کہا کھا سکتے ہو کھا سکتے کوئی بات نہیں بیوی سے کہا جاؤ مگاؤ مچھلی اس کی بیوی نے مگوائی اپنے غلام سے مچھلی کو بنایا گیا فرائے کیا گیا روٹی بنائی گئی اور اپنے شوہر کو دیا جیسے شوہر کھانے کے لئے اپنا لقمہ موں کے پاس کیا دروازے کے سامنے سی آواز آئی شیع اللہ آواز آئی شیع اللہ اگر کھانے کے لئے کچھ ہے تو مجھے دے دو میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اب دیکھیں چھ سات مہینے سے انہوں نے بھی مچھلی بغیرہ نہیں کھائی تھی انہوں بھی شوق جلدی سے میں بھی کھالوں لیکن مومن اور نیک عمل دیکھیں نیک عمل بیوی سے کہتے ہیں بیوی لو یہ مچھلی اور یہ روٹی لو جو سامنے آیا ہوا ہے اللہ کا بندہ اس کو کھلا دو بیوی کہتے ہیں نہیں کھالی جینا آپ ارے ان کو پیسہ دے دیتے ہیں وہ کھالیں گے ٹھیک ٹھیک اس کو بیوی پیسہ لے کر جیسے دروازے کے پاس پہنچی شہر نے آواز لگائی ادھر آؤ بیوی آئی کیا بات کہا پیسے بی لو اور یہ مچھلی اور روٹی بھی لے لو دونوں کے دونوں دے دو کہا کیوں میرے شہر میرے سر تاج کیوں آپ کے لئے بڑی محبت سے میں نے بنائی ہے کھا لی یہ کہا میری بی اللہ تو اعلان کرتا ہے تم اللہ کے راہ میں وہ نیکی کرو وہ چیزیں خرچ کرو جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو میری بی مجھے معلوم نہیں میں دونوں کے درمیان موحض نہ کر رہا ہوں دونوں کے درمیان خور فکر کر رہا ہوں کہ مجھے پیسہ زیادہ پسند ہے کہ مچھلی زیادہ پسند ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے اس بجا سے میری بیوی دونوں کے دونوں چیزیں تو مسئلہ اللہ کے بندے کو دے دو نیک عمل ہم اور آپ پیسہ کریں گے کھارے مانگنے والا آ جائے بیوی سے دروازہ لگا بول ابھی مت آؤ میرے پیار ساتھی ہم اور آپ ایسے وامل الصالحات فرمایا نیک عمل کرو نیک عمل کرو اللہ نیک عمل پہلے کے چروہ بھی نیک عمل کیا کرتا تھا آخر سے درہ کرتا تھا حضرت ہمارے فاروق کب منظر آپ نے سنا ہو گا عمل فاروق کا منظر سنا ہو گا اس لڑکی کا نام آپ نے اس لڑکی کا بھی منظر سنا ہو گا رات کی تاریخی میں دشت کرنے والا حضرت عمر کی کام سے آواز آتی ہے بڑھی عورت کی آواز آتی ہے آئی بیٹی اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو بیٹی کیا جواب دیتی ہے ماں میں نے یہ سنا ہے سن رکھ ہے عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے ماں کہتی ہے بیٹی ہاں میں نے بھی اعلان سنا ہے لیکن بیوی بیٹی تمہیں معلوم ہے رات کی تاریخ ہے عمر بھی اپنے گھر کے اندر ہے سپائی بھی اپنے گھر کے اندر ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ملا دو ہمیں فائدی زیادہ ملیں گے لڑکی سولہ سترہ سال کی لڑکی ہے اللہ ہسی اتنا ڈرتی ہے کیا کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے میرے پیارے ساتھی یہ ہے نیک عمل لوگوں کے سامن تو اچھائی کیا کرتے ہو تنہائیوں میں کبھی نیک عمل کر دیکھو تب تمہیں پتا چلے گا نیک عمل کا مزا کیا ہوتا ہے نیک عمل کے فائدے کیا ہوتے اللہ کے نبی صلی سلام کے اوپر ایمان لانے والا وہ چروہ جو پکریا چرائی کرتا تھا وہ ماری فاروق سفر کر رہے شکار کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور اس کو گوست کو بنا کر باقاعدہ بہترین طریقے سے بنا کر کھانے کے لئے جیسے بیٹھتے چروہ کے اوپر نظر پڑی سوچا چلو اس چروہ کو بلا لیتا سترہ سال کا نوجوان یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کھا لے گا وہ ہمارے فاروق نے کہ آدمی کو بھیجا اپنے سپاہی میں سے بلا کر کہ لاؤ اس کو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے جیسے گیا کچل ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجی کہا نہیں کھاؤں کیوں کہا کہ نہیں کھاؤں میں روزہ رکھا چروہ ہے بکری چرا رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا ہمارے فاروق نے کہا چروہ روزہ رکھا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ ہم لوگ کے در کی وجہ سے وہ چروہ نہیں جان رہا یہ امیر المومنین ہے پہلے کی طرح دس دس لاکھ کے سوٹ پہن کر تھے لگتا ہی نہیں کہ امیر المومنین یہ بادشاہ ہے اس نے کھان نہیں کھاؤں گا امیر المومنین نے کہ چھوڑ دو کھانے کے بعد ہم ان سے بات کر لیتے کھانا جب کھا لیے اور کھانا کھانے کے بعد امیر المومنین خود ان کے پاس پہنچے کن کے پاس چرواہے کے پاس غور سے سننا نوجوانوں نوجوانوں چک چوک اور رات کی تاریخی میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والو اپنی زندگی کو پرباد کرنے والو لڑکیوں سنو اور لڑکوں کیا واقعی تم نے روزہ رکھا کہا کہا یہ بکریاں کن کی ہے یہ بکریاں کن کی جواب دیتا ہے غلام اے اے اجنبی یہ بکریاں میری نہیں یہ بکریاں میری مالک کی میں ان بکریاں کی دیکھ ریک کرتا ہوں کہا بہت ساری بکریاں وہ لہا بہت ساری ہے کہا ایک بکری ہمیں دے دو ہم لے کر چلے جاتے کہا اجنبی یہ بکریاں میری ہوتی تو میں ضرور آپ کو دے دیتا لیکن یہ بکریاں میری نہیں بلکہ یہ بکریاں میری مالک کی ہے امیر المومنین نکا تمہارے مالک کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا تمہارا مالک کیسے جانے گا اتنے بکریوں میں سے ایک بکری غائب ہے دے دو آزمانے کے لیے میری مومنین جملے کہ رہے ہیں وہ غلام وہ چروہ جواب دیتا ہے ایج نبی آپ اپنی جگہ بات کہ رہے کہ میرے مالک کو پتا نہیں چلے گا بلکل صحیح میرے مالک کو پتا نہیں میرے پیارے ساتھیوں ایسے چرواہے دنیا کے اندر تھے نیک عمل کرنے والے تھے جو ایسے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہم تمہیں حکومت دیں گے ہم تمہیں زلت سے انکالیں گے مدتائی نہ اللہ کی ابھی دیکھی آپ چائنہ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا لڑکیوں کی ہجاب کے پر پاولدی لگائی گئی مسجدوں کو جب توڑا گیا جب قرآن کو چلایا گیا تو اللہ تبارک وطالہ کا قہر نازل ہوا اور چائنہ والے نے جو کہا تھا نہیں پردہ چلے گا ہجاب نہیں تم جنس اور ٹی شٹ میں گھومو اپنا کرونا وائرس کہا جاتا ہے لڑکیاں تو چھوڑیے لڑکے بھی پردے میں آج چل رہے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے آج بھی اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں آج بھی یہ تو آنی جانی والی سرکار ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ذلت سے نکلنے کے لئے دوسرا کام نیک عمل کرنا ہے اور تیسرا کام تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ذلت تم سے دور ہو جائے گی عبادت کا مطلب کیا معلوم ہے صرف نماز روزہ حج نہیں عبادت کا مطلب شادی کرو تو اللہ کے لئے عبادت کا مطلب یہ کماؤ تو اللہ کے لئے جب کمانے کے لئے تم نکلو حلال روزی کمارے اور یہ بھی عبادت ہے جب شادی کر رہے ہو اور شادی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں برائی سے ساتھیوں آپ جلسے میں آئے ہوئے سننے کے لئے اور مقصد یہ کہ قرآن کی آیتوں کو سنو نبی کے فرمان کو سنو اس نیت کے ساتھ اگر آپ آئے تو یہ بھی عبادت ہے لیکن اگر آپ مقصد انجوائی کرنا ہے آپ مقصد پروگرام میں آکر کے موج مستی کرنا آئے تو عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ چلینج ہے اللہ کی ساتھ چلینج ہے کہ اللہ تو اپنا عذاب میرے اوپر نازل کر دیکھا میرے پیارے ساتھیوں عبادت کا مطلب یہ اللہ صلات و نوز کی نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت وہ محیہ یا زندگی گزار مرنا اللہ کے لئے مرنا اللہ کے لئے تاغو دو کرنا اللہ کے لئے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے اللہ تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے جا کر کی کما کر لانا اور اپنے بیوی کے موہ میں لقمہ دالنا یہ بھی عبادت ہے میرے پیارے ساتھی اپنے بچوں کو تربیت کرنا پہانا لکھانا اپنے بچوں کو حلال رزق کما کر دینا اپنے بچوں کو پردے میں رکھنا یہ بھی عبادت کہلاتا ہے امام کائناس سے فرمایا گیا اے نبی اعلان کر دو اللہ صلات و نسو کے و مہی آیا و ممات للہ رب العالمین صرف اللہ ہی کے لئے کام کیا کرو نماز اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں عبادت اس طریقے سے کی جائے عبادت ہم اور آپ کیسے کرتے ہیں جب مصیبت آتی تب عبادت کرتی جب مصیبت ختم تو عبادت بھی نہیں مصیبت کے وقت صرف عبادت نہیں فرمایے فرمایا جب انسان کو جب مصیبت آتی تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے یہ عبادت نہیں یہ تو مطلب پرستی ہے مفاد پرست ہم اور آپ بن گئے آج مسلمانوں کے اندر جو حالات ہیں آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہیں لیکن میرے پیارے ساکھیوں جو سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کہا ہے وہ ہتھیار ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ ہتھیار ہے دعا وہ ہتھیار ہے عبادت فرمایا میرے بندوں او دونی استجیب لکم اے میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہم تمہاری پکار کو سننے جب حضرت یوب اور حضرت یونوس کی پکار کو ہم سن سکتے مچھلی کے پیڑ سے پکار نے والے اس نبی جہاں پہ کوئی اوکشیزن پہنچ نہیں سکتا ہے کوئی تار کوئی کنیکشن پہنچ نہیں سکتا ہے حضرت ایوب اٹھارہ سال تک بیمار رہے جب ہم ان کی آواز کو سن سکتے تو اے میرے بندوں ہم تمہاری آواز کو کیوں نہیں سنیں گے ضرور سنیں گے اگر مجھے نہیں پکار ہوگے تو فرمایا ہم تجھے جہنم میں داخل کریں گے پکار نا عبادت ہے نماز عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے اور نماز یوں پڑھتے ہیں نماز السلام نماز کے کئی نام ہیں نماز کا ایک نام دعا بھی ہے سنیے نماز کا ایک نام دعا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی دعا ہے الرحمن الرحیم یہ بھی دعا ہے پورا سورہ فاتحہ دعا ہے جب بندہ رکو میں جاتا تب بھی دعا مانگ رہا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا تب بھی دعا مانگ رہا ہے اسی وجہ سے نماز کا ایک نام دعا بھی رکھا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں فرمایا مجھے پکارو یہ نماز بھی ایک پکار نماز بھی دعا ہے دعا عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عبادت یہ دعا ہے آج مسلمانوں نے دعا بھی کرنا چھوڑ دیا اور دعا بھی مانگتے ہیں تو کیسے معلوم ہے دعا مانگنے کا بھی انداز ختم اب مانگتے ہیں کسی سے کسی سے مانگنے کے لئے جائیے گا مانگنے کا بھی طریقہ بتایا گیا جب کسی بڑے آدمی سے مانگیے گا ایک مرتبہ مانگیے دو مرتبہ مانگیے تین مرتبہ مانگیے تو امیر سے امیر آدمی ناراض ہو جائے گا ضرورت پڑی ارے میری بچی شادی دو پیسے دے دو بچ مدناپور اور بنگال کے اندر کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا بچ بچ بھگا دے گا آپ دیکھیں اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور بندی سے زیادہ مانگنے لگو گے تو بندہ ناراض ہو جائے گا اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نماز نہیں پرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے دعا نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھ کو لیکن دعا مانگنے کا دعا کبھی طریقہ امام کائنات نے بتایا ہے وہ طریقہ یہ سب سے پہلے اللہ کی حمد سنا بیان کی جائے اس کے بعد نبی کے اوپر درود بھیجا جائے اس کے بعد جو نبی نے جو دعا سکلا یہ وہ دعا وں تو اللہ ناراض ہو جاتی اس طرح دعا مانگنے کی اجازت ہے ہی نہیں ایک آت میں دعا کرنے لگا اللہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے کچھ پیسے دلا دے دو چار لاکھ روپیہ دلا دے کچھ مہینہ تو مانگتا رہا جب نہیں ملا تو اللہ میرے اگر بھروسہ نہیں تو آدھا کٹ لے آدھائی دلا دے یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں فرمائے میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے زکاة اللہ کے لیے زندگی اللہ کے لیے عبادت کے اندر اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ کیا جائے میرے ساتھیوں اللہ کیا وعدہ کل بھی سچا تھا اللہ کا وعدہ آگ بھی سچا ہے اللہ کا وعدہ آئندہ وقت میں آنے والے وقت میں بھی سچا رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو باتیں بتلائی ہے قرآن کی سائد کے یہ ہمیں بچا لیں گے فلا بابا بچا لیں نہیں صرف اللہ تبارک وطالہ اس بیماری کو دور کرنے والا ہے ان اللہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ اللَّهُ اگر اللہ کسی کو بیمار کر دے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے اس بیماری کو دور نہیں کر سکتی ہے یہاں تک اللہ کسی کو ذریعہ جب تک نہیں بناتا ہے فلا ڈاکٹر کے اندر اللہ شفا دے دیتا ہے کہ فلا ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو قرآن کریم جو آیت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان آیات کے اوپر ہمیں صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور مسلمان جو زلیل ہیں جو اس کے اسباب میں نے بتائے ہیں اللہ اس کے علاج جو بتائے گئے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے اللہ ہم جبی مسلمانوں کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ